حضرات میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں خطیب اہل سنت ترجمانی مسئلہ کے عالی حضرت حضرت اللہمہ گلام قوس قادری کو جو آپ کی مقدس زمین سے زیارت حرمین شریفین طیبین کے لیے آپ کی مقدس زمین سے مدینہ شریف کے لیے ربانگی کا وقت ہے آپ تمامی حضرات اس عظیم محفل پاک میں بیٹھ کر حضرت اللہمہ گلام قوس صاحب کو مبارک بات پیش کرنے کی لیت سے اس محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں ہم تمامی حضرات حضرت اللہمہ گلام قوس صاحب کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے اس پاقیزہ محفل میں شرکت کر رہے ہیں دعا کریں کہ رب قدیر اس محفل پاک کے صدقے میں حضرت اللہمہ گلام قوس کے سفر کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے زیارت کو ان کے عمرے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نبی کے گمبت کی سنہری جالیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات بک کافی ہو چکا ہے سر شام سے سناخانی مصطفیٰ سے ناپ اور منقبت کے اشار آپ سماعت کر رہے ہیں آج کے صدیب کانفرنس میں ملک ہندوستان کی وہ قیمتی آوادیں جو قیام گاہ پر تشریف فرما ہیں یا کے بعد دیگر تمامی حضرات نمبر شریف پر تشریف فرما ہونے والے ہیں آپ نمبر شریف پر دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے وہ نامبر سناخا نامبر خطبہ نمبر نور پر تشریف فرما ہیں وہی پر ہماری جماعت کے ایک انبول نقیب جن کو نقیب اہل سنت جناب نصیب آسی کے نام سے جانتے ہیں انشاءاللہ میرے بعد ان سے بھی نقاوت نظامت سماعت کرنا ہے ذرا پورا بجمع واقعی آپ کی مقدس زمین پر سننے کا شوق اور زوق ہے تو ممید کرتا ہوں نبی کا نام جب دیوانوں کے سامنے لیا جاتا ہے تو دیوانیں مچلتے ہیں کیوں نہ مچلے کسی نے کہا تھا کہ بلبل پھول شمعہ کو پربانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے نبی کی بات چل رہی ہے مدینہ کے تازدار کی بات چل رہی ہے وہ نبی جن کی شان کے آرشن کی شان کے بارے میں آلہ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے لائکِ مبارک بات ہے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیورولڈ کو ابھی سفکرائب کریں اور آپ کو اللہ نے زمین پر پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے ایمان سے نوازا اپنے محبوب کے صدقے میں دولت اور شہرت سے نوازا یہ نبی کی محفل ہے پدارت قبالو سچی بات تو یہ ہے کہ نبی کی محفل میں ہر شخص نہیں آتا نبی کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں مدینے والے آقا بلاتے ہیں سچی بات یہ ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر تکلیف نہ ہو تب ونہ میری کوئی آپ سے لڑائی یا کوئی جھگڑا نہیں آپ میرے دینی بھائی ہیں اور وہ بھائی کیسا جو اپنے بھائی کی ہمدردی نہ کریں سچی بات تو یہ ہے یہ بچے اسلام کی مقدس شاخے ہیں آگے چل کر کے یہی آقا حسین کے نارے لگائیں گے مگر بہتر یہ ہے اگر ان بچوں کو ایک سیڈ سے کر دیا جائے آپ لوگ تھوڑے تھوڑے سے ممبر نور کے قریب آ جائے تو حقیقت جو آپ کے باہر کے مہمان ہیں بہت جل سے جل ان کو آپ کی سماعتوں کی بیس تک پہنچا دیا جائے گا اگر تکلیف نہ ہو تو ایک منٹ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے ایک منٹ کھڑے ہو جائیے ایک منٹ کھڑے ہو جائیے اللہ آپ کو سلامت رکھے کیونکہ باعدب زمین ہے اسی زمین کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ عدب کے نام سے محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گی پہچان لیتے ہیں اب بلکل شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیے افرا تفریق کا ماحول بلکل بند کر دیجئے خاموشی تھوڑی دیر کے لیے اختیار کیجئے یہ حضرت اللہ مکلام گوز کا جلسہ نہیں بلکہ بستی کے ہر فرد کا جلسہ ہے ایک جلسے میں بیٹھ کر کے آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں میں آپ کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں کچھ لوگوں کے لیے میں پرانا ہوں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں جہاں نبی کے دیوانے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے چپک کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے اجمیر شریم میں غریب نباق نے راجہ کے اوٹو کو چپکا دیا تھا ہے کہ نہیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اسی انداز سے نبی کے جلسے کو آپ سنیں گے شیر اچھا لگے تو سبحان اللہ ابھی کہہ کے دیکھئے گا اور شیر اگر صبح اچھا لگے تو صبح سبحان اللہ کہہے گا آپ جب کہیں گے سباب آپ کو ملے گا شیر فلک کے روزی خدا نے دی ہے گھلاتے ہیں مصطفیٰ شیر دیکھیں دینے والا رب ہے باٹنے والے مدینے کے تازدار ہیں کھانے والے غلامی مصطفیٰ ہے اسی لیے تو مجدد ابن مجدد سرکار مفتی آزب ہرگی چوکھٹ کو چون کر ہم پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اب شیر فلک کے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ پڑھ کر درود پاک تم سو جاؤ و وزو میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ بڑے بڑے امیر مدینہ شریف نہ جا سکے بڑے بڑے امیر وہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے چل وسے کہ مدینہ شریف جائیں گے مدینہ شریف جائیں گے مگر نبی نے ان کو نہیں بلایا ہم نے چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے کہ فرید پر میں رکشہ چلانے والا مدینہ شریف چلا جاتا ہے تو میرے آقا کب کس کو بلا لے کوئی پتا نہیں کیا معلوم ہم لوگوں میں کس کا نمبر آ جائے اور سرکار اپنے روزے پہ ہم گناہوں کو بلا لیں تو قسم سے قسمت کی مراج ہو جائے تو شاعر کہتا ہے کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ پڑھ کر درود پاک تم سو جاؤ و بزو میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ اور کتنے امیر ہو کے بھی تیبہ نہ جا سکے جاتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ بک کافی ہو چکا ہے حضرت اللہ مہ گلام اللہ صاحب نے کہا آپ جا کر تھوڑی دیر بول لیں اور لوگوں کو بیٹھا لیں تو آپ تو بیٹھی گئے اور قسم سے یہ تو پدارت پر کی مقدس زمین ہے اس زمین پر اگر سرکار تاجو شریعہ کا نام لیا جائے تو دیوانیں مچلنے لگتے ہیں پدارت پر کا آلہ حضرت کے عشق میں مچل کر پوری دنیا سے کہتا ہے صرف پونگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے اب بہت اچھا شیر ہے قسم سے مجھے بھول سکتے مصروں کو نہیں بھولیں گے یہ پہلی مرتبہ آپ کے پدارت پر میں پڑا جا رہا ہے صرف پونگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے اپنے پنجے میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے صرف پونگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے اپنے پنجے میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے آلہ حضرت کی عدابت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جناب بکڑ لیں گے بہت ماریں گے سبان اللہ بے شکر آلہ حضرت کی عدابت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جناب بکڑ لیں گے بہت ماریں گے ورنہ جناب بکڑ لیں گے بہت ماریں گے تو ایک بچہ پھر کھڑا ہوتا ہے رضا کی محبت میں پوری دنیا والوں کو چیلنگ کرتا ہے اور پدارت پر کی زمین سے اعلان کرتا ہے کہ نہ شاہ بکت نہ شاہی ادا سے پیار کرو کہ شیر بھی مہی پڑھوں اور سبان اللہ بھی مہی کہوں سبان اللہ بے شکر تو آپ کے ابو جی کی سسرال میں آکے بیٹھے ہیں سبان اللہ آپ کہیے شیر میں پڑھتا ہوں یا پھر ایسا کیجئے پدارت پر والوں شیر آپ پڑھو سبان اللہ میں کہہ دیتا ہوں بارحال ایسا کیجئے سبان اللہ آپ کہیے شیر ہم پڑھ دیتے ہیں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت میں اپنے نبی کا نام بکارے بلند آواز سے بولنے یا رسول اللہ اور محبت سے بولنے یا رسول اللہ نہ شاہ بقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو اس شیر پر کھڑے ہو کر کہ کوئی آلہ حضرت کا دیوانہ صرف ایک کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا لے پس شیر سننے کے بعد ایک دیوانہ چاہیے آلہ حضرت کا وہ آلہ حضرت کا دیوانہ عام میں کون سا بیٹھا ہے جو آلہ حضرت کے نام پر کھڑے ہو کر کہ اس شیر کا استقبال کرے گا مگر شیر سننے کے بعد اپنے آپ کو تیار کیجئے میں شیر پڑھ کے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں نہ شاہ بقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو اگر کرو تو فقط مصطفیٰ سے پیار کرو اگر بھلائی چاہو ترہ محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ نہ شاہ بقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو اگر کرو تو فقط مصطفیٰ سے پیار کرو زلیل ہو کے مروگے مخالفت کر کے بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو بھلائی چاہو تو احمد اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد تاجو سریعہ تاجو سریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت بتائیے کتنے دیوانیں اچھے دیکھیں ٹرین بند ہو جائے تو لوگ پریشان کی ہاؤسپیٹل بند ہو جائے تو مریض پریشان ڈیزل یا پٹرول بند ہو جائے تو گاڑی چلانے والے پریشان اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے لفظے بند میں اتنی پریشانی ہے تو پورے دیوبند میں کتنی پریشانی ہوگی اتنی پریشانی ہوگی اب میں چاہتا ہوں میرے بھائی نے نعرہ لگا قسم سے ان کے نعرے کا جباب نہیں ان کو دیکھ کر چار مصرے یاد آگئے وہ کہہ دوں کہ اس کے سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہے سارے زمانے والے گوز کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں بیگر کسی تاقیر کے آئیے چند لمحے کی تقریر کے لیے دیکھئے دیوانوں کی پرمانوں کی اصل میں جو میں نے شیر پڑھا تھا نا وہ میں اچانک تنہائی میں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ راجستان میں ایک جگہ پڑھتی ہے جہاز کو وہاں تاجو شریعہ کے ایک دیوانے رہتے ہیں جن کا کے نام صدام ہے انہوں نے کہا حضرت عام میرے یہاں راجستان میں آئے تو تو ایک شیر پڑھاتا آپ نے میں نے کونسا تو انہوں نے آدھا مصرہ پڑھا مجھے یاد آگیا وہ مصرہ منہوں نے کونسا چاہا رہے تھے تو وہ شیر لکھوا دیئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھوائے دیتا ہوں تو میرے بھائی نے کہیں سن لیا ہوگا بڑی محبت کرتے ہیں یہ مجھ سے اللہ ان کی اگروں میں برکتی عطا فرما وہ شیر سن لے طرح تاجو شریعہ کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ خدا پاک نے رتبہ پڑھایا تاجو شریعہ کا آپ دیکھیں آئے یہ ایسے مصرے ہیں ہندوستان کے کسی کونے میں پڑھے جاتے ہیں تو دیوانے مچل مچل کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہیں خدا پاک نے رتبہ بڑھایا تاجو شریعہ کا قیامت تک یوں ہی چرچہ رہے گا تاجو شریعہ کا کہ خدا پاک نے رتبہ بڑھایا تاجو شریعہ کا قیامت تک یوں ہی چرچہ رہے گا تاجو شریعہ کا اور بریلی سے غلامانے شہشاہ مدینہ کی کرے گا رہنمائی عبدالارہ تاجو شریعہ کا کہیں گے اہلِ دنیا آئے گا ایک بقت ایسا بھی اسے دیکھو یہ پایا ہے زمانہ تاجو شریعہ کا بھائی صاحب ادھر جگہ ہے آپ کھڑے ہیں تقریف ہوئی ادھر ہے جگہ آجائی آجائی بہت اچھے نوجوان ہیں قسم سے ان کو دے کر دل بہت خوش ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکل کر کے آ رہے ہیں یہ نبی کے دیوانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آجائی ادھر آجائی بہت ساری جگہ ہے آپ بیٹھیں گو تو تقریف ہوگی مجھ ادھر آجائی بہت راستہ دو بہت راستہ دو ان کو راستہ تو دو کم سے کم ماشاء اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کی عمروں میں برکتی رحمتی عطا فرمائے بہت اچھے لوگ ہیں قسم سے دیوانے پرمانے اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں آئیے بگر کسی تاقیر کے چند لمحے کی تقریر کے لیے میں خطیب اہل سنت جنابے تاریخ رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھارش کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلب و جگر کو بجلہ فرمائیں آئیے بگر کسی تقل بھال ویلکمنگ چار مصروں کے ساتھ کہ دولت پہ ناضح ہے نہ حکومت پہ ناضح ہے نا حکومت پہ ناضح ہے مجھ کو رسول پاک کی علفت پہ ناضح ہے نہ حکومت پہ ناضح ہے اور نیزے پہ چڑھ کے آیتیں قرآن پڑھ دیا شپیر مجھ کو تیری اطلاعبت پہ ناز ہے نیزے پہ چڑھ کے آیتیں قرآن پڑھ دیا شپیر مجھ کو تیری اطلاعبت پہ ناز ہے آئیے استقبال کیجئے نارے تبیر بلند آواز ہے اپنی تھوڑا سلو میں نارے تبیر اب تو بہی بات ہوگی کہ سب لکھنوں سے ٹرین میں بیٹھے تو سیٹ کے پیچھے جھگڑا ہو گیا تو کہا میری سیٹ سے ہٹی ہے میں بیٹھوں گا نہیں میری سیٹ میں بیٹھوں گا جب جھگڑا ہس سے زیادہ بڑھ گیا تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہٹتے ہیں کوئی نہیں باننا ایک گھوسے میں تمہیں دلی پہنچا دیں کیا بولے ایک گھوسے میں تمہیں دلی پہنچا دوں گا دلی تو پچاس ساٹھ سال کے بھولے بابا اوپر والی سیٹ پر لیٹے تھے وہ فوراں نیچے اتر کے آگئے اور کہنے لگے میں نے سنا کوئی ایک گھوسے میں دلی پہنچا دیتا ہے طرح میری اس سے ملاقات کراتے ہیں تو کسی نے کہا وہ یہی ہے جو کہہ رہے تھے گھوسے میں دلی پہنچا دوں گا تو اس کی طرف بابا کھڑے ہو گئے چہرے کے پاس میں اور کہنے لگے بیٹا تمہارا گھوسے اتنا طاقت پر ہے کہ گھوسے میں آپ دلی پہنچا دیتے ہیں تو ایسا کیجئے دھیرے سے میرے مار دیجئے مجھے صرف مرادہ باد اترنا تو کم سے کم آپ بولنے پاکے اچھا لگے تاکہ آگے چہرے کی مسکراہت بار بار دیکھنے کو ملتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ کامیابی کی منزلوں تک کرے اگر آپ بولتے رہیں گے تو جو مال میرے سینے میں رکھا ہے قسم خدا کی دل نہیں بلکہ اپنا پھے پڑا نکال کر کے رکھ دوں گا ایسا سبان اللہ نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے غوزیت مسلکِ عالی حضرت پیدانِ سرکارِ تاجو شریعہ عشقِ محبت عشقِ محبت عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت تیرے موٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے خود ذرا سونج کھلائی تھی کمائی کیسی بے شخصتبان اللہ